بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُحُسِي نَقْمَاهُ لَا تُّونَ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُمْ مِجْتَهِدُونَ الَّذِي لَيْسَى لِصِفَتِهِ خَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعَتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعَدُودٌ وَلَا عَجَلٌ مَمْدُودٌ فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِّيَاحَ بِرَخْمَتِهِ الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا القنین جبد الحسن والحسین عانیب القاسم محمد وَعَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المَغَسُومِينَ الَّذِينَا قَالُ اللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمْ وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ قَالُ الْحَكِيمِ فِي قُرْعَانِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدْ اس ذکرِ الٰہی میں ہماری ممت و معابن اور کسی طور بھی بجلس میں بیٹھے ہوئے ہمارا ذہن سوائے اللہ کے کہیں اور نہیں جائے گا لہٰذا انتہائی خضوع و خشو کے ساتھ میں بھی اپنے بیان کو بغیر اثر قبول کیے ہوئے اور آپ بھی انشاءاللہ اپنی سماعتوں کو بغیر کسی اثر کو قبول کیے ہوئے ہم بیسے متاثر کرنے والوں میں سے ہیں متاثر ہونے والوں میں سے نہیں ہیں یقیناً یہ بات مشکل ضرور ہے جو میں نے کی ہے لیکن کرنے کی بھی ہے اور کہنے کی بھی ہے اور صبح کی یہ مجلس کا حسن یہ ہے کہ یہاں دن کا آغاز اللہ کے اکلام اور اس کی تفسیر سے ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تفسیر اور تفسیر بھی ان کے ذریعے سے سنی جاتی ہے کہ جو لَا يَمُسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْحَرُونَ کا مزداق ہے قرآن کو سوائے صاحبانِ طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا آپ کی توجہات کا شکر گزاروں مس سے مراد مس سے بدنی نہیں ہے بلکہ مس سے مراد مس سے فہمی ہے مس سے ذہنی ہے ورنہ بدن تو کوئی بھی مس کر لیتا ہے قرآن کو کتنے لوگ قرآن اٹھا لیتے ہیں اور قرآن کو بوسا دیا جاتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے مگر فہمِ قرآن فہمِ قرآن وہ سوائے صاحبانِ طہارت کے کوئی اسے مس نہیں کر سکتا جب تک ظرف پاک نہیں ہوگا پاک مظروف اس میں جگہ نہیں پائے گا لہٰذا ان سے بیان سن رہے ہیں ان کا پیغام سن رہے ہیں کہ جنہوں نے جن کے گھر قرآن نازل ہوا جن کے قلب پر قرآن نازل ہوا اور وہ وجودِ ممکن الوجود میں اور وجودوں میں جو ممکن وجود ہے اس میں سب سے بڑا وجود سرکار کا ہے نبی سے زیادہ کسی کا بڑا وجود نہیں ہے اور بلکہ اگر اللہ نے خالق اور مخلوق کا رشتہ نہ رکھا ہوتا تو اپنے حبیب کو تو اپنے ساتھ ایسے رکھتا ہے کہ معرفت سے خالی لوگوں کے لئے شبہ ہی شبہ ہیں شبہات ہی شبہات لہذا ہم ان کے دروازے پر اور سورہ مبارکہ اتوحید کی تفسیر پر غور کرنے کے لئے آج پھر ساتھویں منزل میں داخل ہو رہے ہیں قُل ہو اللہ ہو آہد سورہ کا آغاز قُل سے ہو رہا ہے کسی بھی مفہوم کو روشن کرنے کے لئے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ سبوت کا ہے اور ایک طریقہ اس بات کا ہے پھر مجھے تسلی دیجئے کہ فلسفہ و منطق جو اس دفعہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے آپ کی توجہات کا شکر گزاروں اور آپ کی حمایت کا شکر گزاروں اور نہ مگر چارٹھ چارٹھ دس لوگوں نے بھی رستے میں ٹوک دیا ہوتا تو میں اپنا مضمونی بدل لیتا ہر مفہوم کے بیان کے لئے دو رستے ہیں ایک ثبوت ایک اس بات یہ ظاہراً ایک ہی خاندان کے الفاظیں مگر دونوں میں بہت فرق ہے جب تک بات مجھ پر روشن نہیں ہوگی اس وقت تک میں آپ پر روشن نہیں کر پاؤں گا جب تک بات آپ پر واضح نہیں ہوگی آپ مجھ پر واضح نہیں کر پائیں گے وہ جو خود انسان پر کسی چیز کا کسی مفہوم کا روشن ہونا ہے اسے ثبوت کہا جاتا ہے اور جب وہ بیان کرتا ہے تو اسے اس بات کہا جاتا ہے یہ مختصر ترین تعریف ہے ثبوت اور اس بات پہلے مفہوم مجھ پر واضح ہو لہٰذا یہ مرحلہ ثبوت ہے اور پھر میں واضح کروں یہ مرحلہ اس بات ہے بہت سارے مجلس میں طالب علم بیٹھیں ہم سب طالب علم ہیں بعض اساتذہ اپنی کلاس میں اپنے طالب علموں کو شاگردوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کی بات روشن نہیں ہو رہی ہوتی طالبیں ان کہتے ہیں میں سمجھ میں نہیں آ رہی اور اگر اچھے اسکول اچھے تعلیم ادارے ہوں تو اس تعلیم ادارے کے ذمہ دار سے کہا جاتا ہے کہ جی استاد بدل دیجئے ہمارا ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی میرے ایک بزرگ استاد تھے ان کا فرمانہ تھا کہ اگر کوئی استاد سمجھا نہیں پا رہا تو مانو کہ وہ سمجھا بھی نہیں ہے ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا نہیں ایک آدمی سمجھ لیتا ہے مگر اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے اس نے بات تو سمجھ لی مگر وہ سمجھا نہیں پا رہا کیونکہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہے خطابت نہیں ہے بیان نہیں ہے روش تقریر اس کے پاس نہیں ہے روش خطابت اس کے پاس نہیں ہے اس لیے وہ بات سمجھا نہیں پا رہا لیکن نہیں عزیزو انسان کے لیے بیان زبان نہیں ہوتی بلکہ زبان تو بیان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے دلتہ چاہوں گا زبان بیان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے لہذا سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بغیر زبان کے بولاؤ مکمل انسان کا وجود اس کا انداز اس کا وجود پکار کے بتائے گا کہ اس کے پر یہ بات روشن ہے جو بات مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے آغاز سورہ رہا ہے قل قل قافلام قل کہہ دو قل مقام ثبوت سے مقام اس بات کے سفر کو کہا جاتا ہے اللہ نے کہا ہی نہیں ہے کہ میرے وجود کو سمجھاؤ وجود الہی اتنا روشن ہے وجود پروردگار اتنا واضح ہے کہ نہ قرآن میں اللہ نے اپنے وجود پر دلیلیں دی ہیں نہ مصطفیٰ سے کہا ہے کہ تم یہ کہو کہ میں ہوں تم تو بس انہیں یہ بتاؤ کہ میں وحدہ لا شریک ہوں میں یکتہ اور تنہا ہوں کیونکہ جتنے بھی افراد یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں یہ مفہوم میں کہہ چکا ہوں جتنے بھی معاشرے میں افراد ہیں سب کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل ہیں وہ بڑے سے بڑا دانشور ہو وہ فلسفے کا استاد ہو یا وہ ککڑی بیچنے والا اور ٹھیلہ لگانے والا اور جوتیاں بنانے والا اور جس کو اپنا نام بھی نہ لکھنا آتا ہو وہ وہ اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ ہے جو نیچر کو مانتے ہیں جو فطریات کو مانتے ہیں جو مادے کو مانتے ہیں وہ بھی کسی کو مبدہ مانتے ہیں وہ بھی کسی کو آغاز مانتے ہیں وہ بھی کسی کو مانتے ہیں کہ یہاں سے بات شروع ہی ہے لہذا مرحلہ ثبوت پر اللہ نے اپنے حبیب سے نہیں کہا کہا وہ جو تمہیں بتائے نہ اللہ وہ جو ان پر ثابت ہیں وہ جو مرحلہ ثبوت سے تم جس سے گزر چکے ہو قول وہ بتا دو انہیں وہ اللہ بتا دو انہیں اب وہ اللہ کیا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ہو اللہ اب ہوا کہہ کر بھی تمہیں بھی ثابت ہے وہ اللہ اشارہ وہ اللہ تاکہ تم اپنے ذہن میں ٹٹولو اپنے دماغ میں ڈھونڈو اپنے من میں ڈھونڈو کہ وہ اللہ کون ہے وہ جب ارتے اپنے اندر سے تم آواز نکالو گے کہ کوئی اللہ ہے تو پھر وہ اللہ کون ہے اہاد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی حمتہ نہیں ہے اب اہادیت کے اوپر گفتگو سے پہلے میں تھوڑا سا ہوا پر بھی بات کرنا چاہوں گا ہوا اور افعہ اکرام صوفیہ اعظام اس کلمے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اہلی دکت بیٹھیں سمجھدار لوگ بیٹھیں سیاسردان تشیف فرمائیں ہوا ہو بھی کہتے ہیں یہ افعہ صوفی یہ باقیدہ اس کا ورد اور ذکر بھی کرتے ہیں جنگ بذر میں مولا کائنات کی فتح آپ کو ذہن میں رہے اٹھارہ بڑے سردار مارے جس میں سے تیرہ خود اکیلِ علی نے مارے یعنی پورے لشکر نے پانچ سردار مارے ابن حارس نامی ایک بہت بڑا سردار تھا جنگ بذر میں جب وہ میدان میں آیا نا تو سرکار دو جہنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کی یا اللہ میری قوم کو میری امت کو اس شریر سے اس شر سے بحفوظ فرما مولا علی نے نبی کی یہ دعا سن لی کہ نبی اللہ کی بارگاہ میں ابن حارس کے شر سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں مولا برق کی ماند میدان میں اترے اسے مار کر واپس آگئے جنگ چلتی رہی سرکار نے کچھ دیر بات کہا یہ ابن حارس نظر نہیں آ رہا تو مولا دور فاصلے پہ کھڑے تھے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت اسے مار دیا تھا جنگ اہود میں مولا کائنات کی بہدری و شجاعت جنگ خیبر میں مولا کائنات کا انداز اور کون سی جنگ ایسی ہے لہذا تمام عالم اسلام کا تمام مسلمانوں کا اس بات پر بہت سارے اتفاقات میں سے اس بات پر اتفاق ہے کہ استبل اسلام بسیف علی اسلام کو جلالت نصیب ہوئی علی کی تلوار کی وجہ سے کہ اے فرزند امام اے فرزند رسول فرمائیے علی بن ابی طالب کہ کامیابیوں کے راز کامیابیوں کا راز کیا تھا تھک کر نہیں سنیں گے عقیدہ توحید ہے صبح کا وقت ہے رحمت الہی کے ساتھ ہے مولا علی کی کامیابیوں کا راز کیا تھا فرمایا جنگِ بدر میں شبے جنگِ بدر جنگِ بدر لیلتُ الْغَقْبَتُ الْبَدْرَ وہ جو رات آئی تھی کہ کل صبح جنگِ بدر ہونی اور پہلی جنگ ہے مسلمانوں کے اعلانِ اسلام کے بعد سرکاہ دو جہاں پہ جو جنگ مسلط کی گئی سرکار پہ جو جنگ جو حملہ ہوا نبی نے تو کوئی جنگ بھی نہیں لڑی نا یہ تو آپ پر واضح ہے سرکار کوئی جنگ لڑنے نہیں گئے سرکار نے دفاع کیا ہے اور نقن صاحب کو بڑا حسین جملہ ہے کہ نبی نے کبھی پہل نہیں کی جنگ کرنے میں جس کی موٹی دلیل جس کی موٹی دلیل یہ ہے جس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینے کے قریب ہوئی ہیں مکہ کے قریب نہیں ہوئی ہیں یہ حملہ کرنے آتے تھے اور سرکاہ تو شہر سے باہر نکل کر اپنا دفاع کرتے تھے تو فرمایا لیت اللیلہ تو بدر شب جنگ بدر حضرت خیضر سے میرے مولا علی کی ملاقات ہوئی مناجات کر رہے ہیں مسلح پہ بیٹھیں اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج بھی عرفہ اور صوفیاء کرام کچھ مظائف کچھ عورات کچھ عذکار کچھ ریاضتیں کرتے ہیں کچھ ذکر پڑتے ہیں کچھ نفس کشی کی مراحل سے گزرتے ہیں حضرت خضر سے ملنے کے لئے اور بہت سے لوگ دعویٰ کر بیٹھے اور بہت سے لوگوں نے اس کو چھپایا ہے اور حضرت خضر سے ملاقات کے واقعات کیونکہ اللہ کے چار نبیوں میں سے ایک نبی حضرت خضر ہے جو زندہ آئے اور حضرت خضر کے بارے میں میرے جوانوں کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت ہونے کے باوجود حضرت خضر کے شاگرد ہیں جبکہ حضرت خضر صاحب شریعت نہیں ہے قول العظم نبیوں میں سے نہیں ہے قرآن مجید سورہ بقرہ حضرت موسیٰ نے جاکہ کہا حضرت خضر سے کہ مجھے آپ اپنا شاگرد بنائیں گے تو کیا کہا حضرت خضر نے تم میں صبر نہیں ہے لن تستئیہ ما ای صبرہ تم میرے ساتھ رہنے پر صابر نہیں ہو تم میں ساتھ چل نہیں پاؤ گے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں آپ سے احد کرتا ہوں کہ میں صبر کروں گا برداشت کروں گا پورا قرآن کا قصہ میں اس کی طرف سے فشارہ کر رہا ہوں تاکہ اصلی مطلم کی طرف میری بات روشن ہو جائے ساتھ چلے کشتی میں سراخ کر دیا حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے حضرت فرمایا میں نے کہا کلا تم میں صبر نہیں ہے کچھ اور آگے بڑھے ایک جوان کو قتل کر دیا کہ یہ کیا کیا آپ نے کہا میں نے تم سے کہا تھا اب تم واپس جاؤ کہ نہیں اب اب نہیں کچھ ہوں گا ایک گرتیوی دیوار کو دونوں نے مل کر سیدھا کیا اس کے تعمیر کر دیا کہ یہ کس کی تھی کہ اس سے تم نے سوال کیوں کیا تم میں صبر نہیں ہے اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا تیسرے مرحلے کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو ساتھ نہیں رکھا عزیز آنے گرامی ذرا محسوس کیجئے گا نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نو اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم دلتہ چاہوں گا اور ولیوں میں سب سے پہلے ولی حضرت خضر صاحب ولایت نبی ہیں جنہیں یہ اختیار ہیں جسے چاہیں مار دیں اور پھر جواب دیا انہوں نے کہ میں نے یہ دیوان سیدھی کیوں کی اور میں نے یہ جوان کیوں قتل کیا اور میں نے کشتی میں سرعاق کیوں کیا اور پھر حضرت موسیٰ کو تعلیم دی تو حضرت موسیٰ جیسے حضرت خضر کے شاگر دیں اب اس میں جو علمی اور پیچ و خم ہیں اور بحث اور مباعث ہیں میں اسے گریز کر رہا ہوں حضرت خضر شبہ لیلت البدر مولا کائنات سے حضرت خضر کی ملاقات اور کہا ہے اللہ کے نبی خضر کل سے جہاد کا آغاز ہے آپ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے کہ جو میں ذکر پڑھوں تو میں ہر میدان جہاد میں کامیاب رہوں تو اب میرے مولا باقر فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے یہ ذکر علی کو تعلیم دیا یہ ذکر علی کو بتایا اور وہ ذکر کیا ہے یا ہوا من لا ہوا اللہ ہوا اللہ کا ظہور جس نام سے ہوتا ہے وہ ہے صفتِ ربوبیت اور اللہ کی غیبت جس نام سے ظاہر ہوتی ہے وہ ہے اس کا نام ہو اور کبھی کبھی تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ اس ہو میں واو بھی گرا دیتا ہے صرف ہا اتنا غیبت میں چلا جاتا ہے میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے وہ اللہ احد ہے حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے وجود میں اپنی روح ڈالی اور مجھے نظر آنے لگا اور مجھے سمجھ میں آنے لگا اور میں نے دیکھنا شروع کیا تو میں نے بیت المامور کے دیکھیں جیسے خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں نا مربع ہیں نا خانہ کعبہ ایسے ہی بیت المامور بھی مربع ہے اور یہ بھی آپ پر روشن ہے کہ اگر ہم جہاز میں نماز پڑھیں گے تو کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے ہم قبلے کی جانب نماز پڑھیں گے تو قبلہ تو زمین پر رہے ہیں تو زمین سے لے کر بیت المامور تک پوری فضا قبلہ ہے جہازوں میں اور سفروں میں نماز قضا نہ کریں بعض لوگ سمجھتے ہیں ماں معاف ہو گئی زمین سے اوپر ہو گئے تو نماز معاف ہو گئی نہیں وہاں بھی نماز واجب ہے وہاں بھی نماز پڑھنی ہے اور افسوس ہوتا ہے بعض حج سے اور زیارتوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام جہاز میں بیٹھ کے یہ ہوتا ہے نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں وہاں تو خوب پک کے نماز ہی ہو جاتے ہیں ایک ہفتے دس دن پر بیس دن چالیس دن کے لیے لیکن جہاز میں بیٹھ کے پہلا ہی کام جو پورا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے تھکے بھی اتنے ہوتے ہیں کہ سب کو ایسی گہری نیند آتی ہے کہ نماز فجر بھی قضا اور معلومات نماز دوہر بھی قضا اور پھر بعض لوگ جان چڑھانے کے کہتے ہیں جہاز میں کہاں نماز پڑھیں گے مو مکمل فضا قبلہ ہے خانہ کعبہ سے لے کر بیت المامور تک یہ پوری فضا قبلہ ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو جیسے خانہ کعبہ کے چار گوشیں ہیں ایسے ہی بیت المامور کے بھی چار گوشیں ہیں حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ نے میرے اندر اپنی روح ڈالی تو میں نے بیت المامور پر چار کلمیں لکھے ہوئے دیکھے اور ان چار کلموں کو چار ہستیاں اپنی زبان پر دہر آ رہی تھی ایک کلمہ میں نے لکھا ہوا دیکھا سبحان اللہ ہے دوسرا دیکھا والحمدللہ ہے تیسا دیکھا ولا الہ الا اللہ ہے چوتھا دیکھا واللہ اکبر فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں آخری نبی خاتم الانبیاء ہمارے نبی کے بارے محضرت آدم فرماتے ہیں ان کی زبان مبارک پر عالم ملکوت میں جو ذکر رہتا تھا وہ رہتا تھا سبحان اللہ اور علی کی زبان پر ذکر رہتا تھا والحمدللہ اور حسن مشتبہ کی زبان پر ذکر رہتا تھا لا الہ الا اللہ اور حسین کی زبان پر ذکر ہوتا تھا واللہ اکبر اللہ اکبر کا ذکر حسین اپنی زبان پر میں نے ان پنجتن کے انوار کو وہاں ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے انوار پنجتن ہوا ہو کل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ احد احد ہے اللہ احد ہے یا اللہ واحد ہے سورہ توحید پڑھ کے تو اب احد کہہ رہے ہیں سورہ کحف کی آخری آیت میں سورہ دیتوں ارشاد ہو رہا ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِخْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے اَنَّمَا آِلَاهُكُمْ اِلَاهُمْ وَاہِدْ تمہارا اللہ الہ واحد ہے تو یہ بھی تو قرآن ہے دل پر چاہوں گا بڑی انایت اللہ احد ہے یا اللہ واحد ہے پہلے تو یہ تیہ کر لیجے کہ اللہ کے بارے میں قرآن میں احد کا لفظ بھی ہے اور واحد کا لفظ بھی ہے مگر میارِ معرفتِ الٰہیہ احادیت سے جڑا ہوا ہے یا واحدیت سے جڑا ہوا ہے میں اور اپنی بات کو روشن کرتا ہوں اپنی بات کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ سے دعا لینے ہیں آپ کو پڑھانا اور سکھانا ہم مطلب نہیں ارستو سے پوچھا گیا کہ مل واحد واحد کی تعریف کیا ہے واحد کسے کہتے ہیں کہنے لگے احاد الاسرین دو کے ایک کو دو کو ذہن میں رکھو اس کے ایک کو واحد کہتے ہیں اور پوچھا گیا کہ دو کسے کہتے ہیں تو کہنے لگے نصف الاحد ایک کیا دھیکو بھئی تھک کریں کہنے لگے ایک کیا دھا کرو تو یہ دو ہیں اور دو کو ایک کر دو تو یہ ایک ہے یہ انداز احد اور واحد کے اندر عزیزان اکرامی کیسے میں اپنے دیکھئے اگر واحد کا لفظ استعمال ہوگا ایک اور مثال دے ارز کرتا ہوں ان بچوں کے لئے کہتے ہیں ماں فل بیتے واحدون گھر میں ایک آدمی نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے دو ہیں تین ہیں چار ہیں ایسے یہ نا اگر مجھ سے کوئی کہے کہ ماں فل بیتے واحدون گھر میں ایک آدمی نہیں ہے تو ایک سے زیادہ ہیں نا اور اگر کہا جائے ماں فل بیتے ماں فل بیتے احدون گھر میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جب لفظ احد استعمال ہوگا تو یہ نفیہ وجود ہے اور اگر واحد کا لفظ استعمال ہوگا تو اس باتے وجود ہے واحد کے ساتھ اسرین ہے سالس ہے رابع ہے خامس ہے لفظ واحد کے ساتھ گنتی شروع جائے گی اور لفظ احد کے ساتھ گنتی نہیں ہے اب اللہ احد ہے یا واحد ہے قرآن میں واحد کا لفظ بھی آیا ہے قرآن میں احد کا لفظ بھی آیا ہے کل کی مجلس یا اس سے گزشتہ مجلس میں میں نے ارز کیا تھا کہ جب میرے معصوم سے پوچھا گیا کہ سورہ اخلاص کے بارے میں فرمائے کہ سورہ اخلاص کیا ہے تو حضرت نے فرمایا سیاتی قومن فی امت رسول اللہ رسول اللہ کی امت میں ایک زمانہ ایک قوم ایک وقت امت پر ایسا آئے گا کہ اس امت میں قومن متعمقون گہری سوچ رکھنے والے مسلمان ہوں گے اللہ نے سورہ توحید دقت کرنے والے اور گہری سوچ رکھنے والوں کے لئے نازل کیا ہے نبی کے زمانے کے لوگوں کو شاید بہت بڑی تعداد کو یہ سورہ توحید نہیں بعد والوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا تو یہ آہد سورہ توحید کے اندر واحد سورہ کحف کے آخری آیت کے اندر دقت چاہوں گا قرآن نبی پر تئیس برس میں نازل ہوا مگر ہے قیامت تک قرآن کے پاس وقت بہت کم ہے کم وقت میں بڑی طویل مدت کے پیغام نازل کرنے جب واحد کا لفظ استعمال کیا سورہ کحف کی آخری آیت میں تو تین سو پیسٹ الہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ تین سو پیسٹ ہے یہ بھی تو ہے اور جب لفظ احد استعمال کیا تو سب کا انکار کر کے کہا اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں حسین مولا نے میں مسائب کا بیان نہیں ہے ابھی کربلا اس بات سورہ توحید اور اس بات عقیدہ توحید کی جگہ کو کہتے ہیں میں قول سے فلانے تقریر کر کے لیکن کربلا والوں نے عمل کر کے اللہ کو سمجھا دقت چاہوں گا یہ سورہ مبارکہ توحید کی تفسیر میں اور مردگار عالم احادیت کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے اللہ احاد ہے دیکھئے معرفت کے چار جلوے ہیں یا جمال ہے یا جلال ہے یا حال ہے یا کمال ہے یہ عرفہ کی بتائیوی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے میں ہمالی کر رہا ہوں نقالی کر رہا ہوں پڑھ کر سن کر یہاں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کوشش کی ہے کہ تھوڑے سا عظم بھی کیا جائے پہلے بات کو خود بھی سمجھ لیا جائے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں معرفت کے باب میں ایک عنوانِ جمال ہے ایک عنوانِ جلال ہے ایک عنوانِ حال ہے ایک عنوانِ کمال ہے کہتے ہیں معراہ معرفتِ جلالیہ معرفتِ جمالیہ معرفتِ حالیہ معرفتِ کمالیہ اس انداز سے اور رفا اس بیان کو مکمل کرتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد شَرْحٌ لِجَمَالِهِ جمالِ پروردگار کی اگر شرح کی جائے گی تو وہ اس آیت سے کی جائے گی قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد اور پھر فرماتے ہیں اللہُ سَمَدْ شَرْحٌ لِجَلَالِهِ اللہُ سَمَدْ اس کے جلال کی شرح ہے لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ شَرْحٌ لِحَالِهِ اس کا حال کیا ہے لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ انسب لنا رب کا اپنے رب کا شجرہ بتائی ہے یہی تو کہا تھا نا مشرقوں نے اپنے رب کا شجرہ بتائیے اپنے رب کا نسب بتائیے کون ہے آپ کا اللہ کہاں سے آیا ہے آپ کا اللہ تو پروردگارِ عالم نے کہا میرے حبیب سورة توحید سنا دو یہی میرا شجرہ ہے لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ شَرْحٌ لِحَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قُفُبًا اَحَدْ شَرْحٌ لِكَمَالِهِ کمالِ وجودِ پروردگار یہ ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے عزیزہ نگرامی یہ اس ذاتِ کردگار کی معرفت کا ایک باب اب یہ جو جمال جلال حال کمال انہیں کون درک کرے گا یہ تو اسطلاحیں ہیں جو میں نے کہہ دیں آپ نے سن لیں آپ نے کہہ دیں میں نے سن لیں انہیں کون درک کرے گا انہیں کون سمجھے گا انہیں کون حضم کرے گا دیکھئے حقِ معرفت کیا اللہ کی معرفت کا حق میں آپ ہم میں سے کوئی عدا کر سکتا ہے بہت دور کی بات کر دی میں نے تو میں تو ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں ذرا اپنے اپنی بات تو کروں میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں اور پھر دیوار کو کہہ رہا ہوں تاکہ دروازہ بھی سن لے میں اپنے آپ کو کہاں جانتا ہوں سب سے زیادہ مجھول اگر کوئی مخلوق ہے تو خود انسان ہے یہ آسمانوں کو جانتا ہے زمینوں کو جانتا ہے ستاروں کو خوب جانتا ہے سورج پہ خوب تفسرہ کرتا ہے مگر اپنے آپ کو نہیں جانتا سب سے زیادہ جو مجھول وجود ہے وہ انسان کا وجود ہے ہے یہ چھے فٹ کا مگر اللہ نے پوری کائنات کے برابر بنایا لہذا سورہ فسلت میں ارشاد فرمایا سانوریہم آیاتنا فلافاق وفی انفسہم ہم نے اپنی نشانیاں پوری کائنات میں رکھی ہیں اور تجھ میں رکھی ہیں یہ بچہ پوچھتا ہے یہ بچہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے فلاں ماں باپ کے گھر میں میرے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیوں کیا ہے فلاں دوست کے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیوں نہیں کیا کتنا اچھا ہے میرا دوست کتنی اچھی زندگی ان کی گزر رہی ہے اللہ نے مجھے یہاں کیوں پیدا کیا ہے یہ جو اللہ کی خالقیت پر اور اس کی سناعت کے اوپر اور اس کے انتخاب کے اوپر اعتراض کرنے والے جوان بچے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں تو میں تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیسے اس کا ارادہ آسمانوں کے لیے ہے جیسے اس نے ارادہ کیا ہے زمینوں کو بنانے کے لیے ایسے ارادہ تمہیں 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 ہے ہم میں سے فرد فرد کو بنانے کا اس نے ارادہ کیا یہ اس کا کامال اس کا ہم پہ کرم نہیں ہے کہ اس نے ہمارے لئے ارادہ کیا ہے ہمیں اپنا ارادہ بنایا ہے اللہ اکبر ہم اس کی معرفت کو کیسے جانے اس کو کیسے پہچھانے اس کے بارے میں کیا ہم تو اپنے آپ کو نہیں جانتے کیا راستہ ہے چلے میں اپنی بات کو یوں کہوں کہ کیا راستہ ہے اس کی معرفت کا کہاں سے جائیں تو پہنچیں گے وہاں کیا روٹ ہے اللہ کی معرفت کا کون سا رستہ ہے وہاں پہنچنے کے لیے اوہ کمال تو یہ ہے تمہیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں حج باجب ہو گیا ہے تو جاؤ تم مدینے میں جا کے اللہ کو نہیں ڈھونڈو ہاں زیارت مصطفیٰ کیلئے جانا ایک مسلمان ہونے کی نشانی ہے کربلا ضرور جاؤ مگر اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے سہراؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے معرفت توحید کے باب میں گفتگو ہے قل ہو اللہ ہو آہد کی تفسیر کا بیان ہے مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہو اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے اب جو اس ممبر پہ بیٹھ کر مولا کائنات کے فضائل پڑھتے ہوئے لوگ سینہ چوڑا کر کر کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں وہ ذرا مجھے بتائیں ماذا اللہ وہ اللہ ہے یا مصطفیٰ ہے کہاں پہچھان سکتے ہو تم علی کو تم نے جو پڑھا ہے سمجھا ہے اس میں بھی خطاؤں کا شکار ہو اور بہت ساری ایسی باتوں کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ جن باتوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ممبر غلو پھیلانے کی جگہ نہیں ہے یہ ممبر شرک پھیلانے کی جگہ نہیں ہے جو دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو پہچھان چکا ہوں وہ خود بخود دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ یا نبی ہے یا علی ہے جو دعویٰ کرے کہ میں مصطفیٰ کو پہچھان گیا ہوں وہ دعویٰ کر ہے ماذا اللہ کے وہ اللہ ہے یا علی ہے نہیں ہم دعویٰ ہی نہیں کر سکتے ہیں مظہرے صفات پروردگار کے ذریعے سے ہم انہیں سمجھیں گے بہت طویل گفتگو بھی مفصل بھی ہو سکتی ہے مثال دے رہا ہوں ایک شخص چور ایک چورش مولا علی کی خدمت ملایا گیا ثابت ہو گیا یہ چور ہے حضرت نے فرما اس کے انگلیاں کٹ دو کٹی بھی انگلیاں ہاتھ میں لے کر کوفے کے چاراہے پہ کھڑا ہو گیا لوگو آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کٹی ہیں مجمع جمع ہونے لگا یہ سوچ کر کے ابھی علی کے خلاف بولے گا اور جب مجمع لگ گیا تو اس نے اسی چاراہے کو ممبر فضائل علی بنا دیا اور مولا کائنات کے وہ فضائل پڑھے تمہیں پتا ہے یہ انگلیاں کس نے کٹی ہیں یہ انگلیاں اس نے کٹی ہیں کہ بستر نبی پہ نص ہوتا تو نبی کی جان بچانے والا کوئی نہیں تھا اور خیبر اور خندق اور مولا کے فضائل اور مناقب کا بیان کہ مجمع میں سے ایک شخصی آواز آئی علی تمہاری انگلیاں کٹ رہے ہیں اور تم علی کے فضائل پڑھا ہو کہنے لگا فضائل تو اسی کے پڑھے جائیں گے جو عدل الہی کو نافذ کرتا ہو یہ خبر پہنچی میرے مولا تک حضرت نے فرمایا بولا لو اسے جب اسے بولایا گیا حضرت نے اس کی کٹی بھی انگلیوں کو اس کے ہاتھ سے جوڑا ارادہ فرمایا ہاتھ اس کا انگلیاں اس کی جڑ گئیں انگلیاں اس کی جڑ گئیں تو وہاں موجود احباب میں سے ایک نے آواز دے کر کہا یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا تھا یہ جڑنا کیا ہے ہر صفت کے لئے ایک مظہر چاہیے میں دلیل دینے جا رہا ہوں اور بات کو یہاں مکمل کر دوں گا یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا تھا یہ انگلیوں کا جڑنا کیا ہے فرمایا وہ عدل الہی کا ظہور تھا یہ کرمِ الٰہی کا ظہور ہے اللہ کیا ہے وہ نبی اللہ کیا ہے وہ نبی بتائیں گے اللہ کیا ہے وہ علی بتائیں گے اور بس ہمیں عقیدِ توحید پر دلائل توحید کی بات کر رہا ہوں وجودِ الٰہی کی بات نہیں وجودِ الٰہی پر وہ بات ہی نہیں کر رہا ہے وہ کہتے ہیں تم اللہ کو تو مانتے ہو ایک اللہ کو ہمارے کہنے پر مانو اس کی صفات کے بارے میں ہم تمہیں بتائیں گے لہٰذا میری گزارش ہوگی اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر کہ نہج البلاغہ کا پہلا خدبہ کسی استاد سے جا کے پڑھیں خود سے متعلیہ کریں گے تو الہج جائیں گے بے استادے تو ویسے ہی معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے پہلا خدبہ ضرور پڑھیں عقید توحید پر پہلا خدبہ مارکت الارہ خدبہ مولا کہنات کا اور اہل سنت علم دین نے مصر کے ایک اہل سنت علم دین نے اس کی شرح پانچ جلدوں میں کیے صرف ایک خدبہ کی پہلے خدبہ کی اور سب سے طویل بھی وہی ہے سب سے طویل ترین خدبہ بھی نحج البلاغہ کا پہلا خدبہ ہی ہے جسے سمجھنے کے لیے یا فلسفی ہونا ضروری ہے یا فلسفی استاد سے سمجھنا ضروری ہے عقید توحید باقت انشاءاللہ کل کے دنوں میں آئندہ کے دنوں میں کل اور آئندہ کے دنوں میں بڑھے گی چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے ایام اشر اولہ کے ہیں حسین مولا کی قربانی کے ایام بیت المامور کے ایک کونے پہ لکھا ہوا ہے ولا الہا ان اللہ اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہا ان اللہ یہ ولا الہا ان اللہ کا جو ذکر ہے وہ امام حسن کا ذکر ہے امام حسن جو زبان پہ تصویح ہے اس عالم ملکوت میں پڑھ رہے ہیں وہ ولا الہا ان اللہ کا ذکر ہے سبت اکبر ہیں نبی مکرم کے بڑے بیٹے ہیں جتنے بھی اولاد سے متعلق سنتیں ہیں نا اولاد سے متعلق جتنی بھی نبی کی سنتیں ہیں وہ سب نبی مکرم نے اپنی بڑی اولاد کے لیے انجام دیں تو سنت بنی یعنی امام حسن کے لیے وہ سارے کام کیے تو وہ سنت نبی اولاد سے متعلق بنی حقیقہ ساتھوے دن نام رکھنا بال اتروانا بچے کا نام رکھنا یہ اولاد سے بڑے بیٹے کو چیزیں دینی ہیں اور موٹھی اس کے پاس جائے گی ایسا اس کے پاس جائے گی بستر اس کے پاس جائے گا وہ جتنی بھی سنت نبی کی بڑے بیٹے سے متعلق ہیں وہ سب امام حسن پر نبی نے کیا ہے تو سنت بنی ہے اور فرمایا ہے میرا بڑا بیٹا ہے سبت اکبر ہے اور ایک بیٹے میں نبی مکرم کا جمال ہے تو ایک بیٹے میں نبی کا جلال ہے اور محدی سے دیہلوی نے تو سر الشہادتین میں یہی تو لکھا ہے کہ ہر باکمال کے لیے لازم ہے کہ اس کی موت کمال کی موت ہو جسے شہادت کہا جاتا ہے سرکار شہید نہیں ہوئے تو حسن اور حسین کی شہادتیں ہی نبی کی شہادتیں ایک اہل سنت عالم دین بڑے سجی کا سب سے بڑا نام حدیث کی دنیا میں اور علمی دنیا میں اہل سنت کا بہت بڑا نام شاید سب سے بڑا نام سب ہی انہی سے لیلتے لیتے ہیں روایت کی اجازت سر الشہادتین دو شہادتوں کا راز اور شہادت کی دو ہی قسمیں ہیں شہادت کے دو ہی طریقے ہیں یا کسی کو شہید کیا جاتا ہے زہر کے ذریعے یا کسی کو شہید کیا جاتا ہے تلوار کے ذریعے اب اگر نبی کے دونوں نواسے زہر سے مار دیا گئے ہوتے تو ایک قسم شہادت حاصل نہ ہوتی اور دونوں کو اگر تلوار سے مار دیا گیا ہوتا تو نبی کی ایک قسم شہادت کا عنوان نہ ہوتا ایک کو زہر سے مارا گیا اور ایک کو تلوار سے مارا گیا وقت نہیں ہے اور فضائل کا باپ میں نے بند کر دیا ولنہ علامہ اقبال نے امام حسن کی شہادت پر جو کلام کہا ہے آیکِ شمِ شبستانِ حرم امام حسن کے لیے فرماتے ہیں حافظِ جمیعتِ خیرِ الومم تانشیند آتشِ پیکاروں کی پشتِ پازت برسرِ تاجوں نگین وہ حسنِ مشتبہ مولا جنہیں زہر دے کے مار دیا جب میرے مولا کو زہر کا اثر ہونے لگا اور قیعے کے ذریعے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آنے لگے تو امام حسن قریب بیٹھے ہوئے تھے امام حسین مولا حسن کے قریب بیٹھے ہوئے تھے جب امام حسن کو قیعے سے جگر کٹ کر باہر آ رہا تھا اور امام حسین وہ تشت ہاتھ میں لیے ہوئے تھے تو اسی حسنہ میں کسی نے بتایا کہ زینب آ رہی ہے تو امام حسن نے فرمایا بھائی حسین یہ تشت یہاں سے ہٹا دو میری زینب سے برداشت نہیں ہوگا میری بہن سے برداشت نہیں ہوگا سنیں گے یا زہداروں تو امام حسین نے فرمایا بھائی اللہ نے اس بہن کو بڑا حوصلہ دیا ہے امام حسین کا تو ایک ہی جملہ ہے لیکن میں اگر رونے والوں سے کہوں کہ اللہ نے جناب زینب کو بڑا حوصلہ دیا کیسے نبی کا جنازہ دیکھا نانا کی میت دیکھی اپنی ماں کا جنازہ دیکھا جی اپنے بابا کی میت دیکھی سر پہ لگیوی تلوار دیکھی سر کا زخم دیکھا بھائی حسن کا جنازہ دیکھا اور یہ واحد جنازہ ہے پنجتن میں جو گھر سے نکلا دفنانے کے لیے مگر کچھ دیر کے بعد دوبارہ واپس آیا اس لیے کہ تیر مار دیے گئے جنازہ پا اور ازہداروں اس بہن کا تو بڑا حوصلہ ہے یہ ستر قدم کے فاصلے سے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ جسے رونا اور اپنی آواز آزاد کریں گے اپنے بھائی حسین کو زبحہ ہوتے میں دیکھیں بار بار پکاریں گی کوئی ہے جو نبی زادے کو بچائے عرب دنیا کا دستور یہ تھا کہ اگر عرب کی عورت بہار گھر سے نکل کر آئے اور سر پر دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو جائے تو گزرتے ہوئے لوگ سمجھتے تھے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے یہ کوئی مطالبہ کر رہی ہے اسے کوئی حاجت ہے یہ کوئی مدد بچاتی ہے سنیں گے زدہ رو کبھی دائیں جا کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی کبھی بھائیں جا کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی تاکہ پورا عرب دیکھ لے کہ مجھے اپنے بھائی کی زندگی چاہیے کوئی ہے جو نبی زادے کو بچائے یہ بھی حکمت تھی اگر یہ نہ کرتی تو کہتے ہم سے کم مدد مانگی تھی کہ ایک مرتبہ کوئی نہ تھا جو زینب کبرا کی آواز سنتا تو پھر دشمن کو بھی مخاطب کر کے کہا دیکھ رہا ہے وہ میرا بھائی مارا جا رہا ہے شاید کے ضمیر بیدار ہو جائے شاید کے انسان بیدار ہو جائے اس کے اندر کا انسان بیدار ہو جائے یہ زینب میری بیوی اس وقت میں بھی لوگوں کو ہدایت عطا کر رہی ہے امام حسن جب شہادت قریب آئی تو جناب ام فروہ کو بلایا دو سال کے ہیں حضرت قاسم عجر و قمل اللہ جو رونے آئے ہیں آج سات محرم کو ہمارے بدر صغیر کے اور حتی عراق اور ایران میں بھی سات محرم کو حضرت قاسم کی شہادت کا بیان ہے شہادتیں تو ساری آشور کے دنوں ہی ہیں مگر ان پورے دس دنوں میں ہم نے بیان شہادت کو تقسیم کیا ہوا ہے کل مولا عباس کا ذکر ہوگا آج حضرت قاسم کا ذکر ہے وجود معمولی نہیں ہے شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے دو سال کا سن ہے جناب قاسم کا حضرت ام فروہ زوجہ اپنی زوجہ محترمہ کو بلا کر ایک تحریر ان کے ہاتھ میں دی اے ام فروہ اسے قاسم کے بازو پر باندھ دینا اور جب بہت مشکل وقت آئے تو اسے کھول کر دیکھ لینا بی بی فرماتی ہیں کہ حسین نے کبھی ہمیں کسی مشکل میں جانے نہیں دیا کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی اتنا اپنی بچوں کا خیال رکھا حسین نے جناب ام فروہ کو جناب قاسم کو امام حسن کی بیوہ کو امام حسن کے بچوں کو امام حسین نے احساس ہی نہیں ہونے دیا میرے بھائی کے بچے ہیں میری بھا بھی ہیں لیکن کربلا کے میدان میں جب تیسری مرتبہ جناب قاسم کو امام حسین نے لوٹایا قاسم جاؤ تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رولانے والوں میں قرار دے جب تیسری مرتبہ جناب قاسم واپس آئے ہیں تو جناب ام فروہ کو ذہن میں آیا اس سے زیادہ مشکل وقت میں نے نہیں دیکھا تو بازو سے تاویز کھولا اسے کھولا تو دیکھا یہ خط ہے حسین ابن علی کے نام اللہ اکبر کیا انتظام ہے کربلا کا کیا انتظام ہے اس گھرانے نے کیا انتظام کیا ہوا ہے اس خط میں امام حسین کو مخاطب کیا ہوا ہے جناب ام فروہ کہتی ہے مجھے اتنا اتمنان ہوا کہ اب میری مشکل آسان ہو جائے گی یہ شب آشور جناب ام فروہ جناب قاسم سے یہ کہہ رہی تھی خاسم کل قربانی میں تاخیر نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر مار دیے جائے اون و محمد مار دیے جائے ابباس مار دیے جائے اور تم زندہ رہ جاؤ اے میرے لال اگر تم نے قربانی میں تاخیر کی تو کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ غیر خاندان کی ماں تھی تربیت پر فرق آ گیا یا اگر بنی حاشم میں سے ہوتی سیدانی ہوتی تو میرے لال خبردار کو تاہی نہ کرنا لیکن جب اس خط کو دیکھا تو فرمایا جاؤ قاسم یہ خط اپنے چچا کو دے دو حضرت رضی قاسم آئے ہیں اپنے چچا امام حسین کو وہ خط دیا جس میں امام حسن نے بھائی حسین کو لکھا تھا بھائی حسین کربلا میں میں نہیں ہوں آج اللہ اکبر بھائی حسین میں کربلا میں نہیں ہوں میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر لو اور اسے جانے کی اجازت دے دو امام نے اپنے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا بوسا دیا اور روایت کہتی ہے واحد مجاہد ہیں حضرت قاسم جنہیں لپٹا کر امام حسین بہت دیر روئے اور اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ چچا بھتیجے دونوں زمین پر گر گئے تب جناب زینب نے آگے بڑھ کر دونوں کو حوصلہ دیا اور فرمایا ابباس قاسم کو تیار کرو مجھے اسے میدان کربلا روانہ کرنا ہے عزدارو جناب قاسم کا قد بہت دراز نہیں تھا جب گھوڑے پر بٹھایا تو پیر رکابوں میں نہیں آ رہے تھے تو رکابوں کو کاٹ کر رکابے چھوٹی کی گئی تاکہ پیر رکابوں میں آ جائیں حضرت قاسم کے سر پہ خود بیٹھ نہیں رہا تھا حضرت قاسم کے سر پہ خود نہیں رکھا گیا بلکہ حضرت قاسم کے سر پہ امامہ باندھا گیا اور یہ واحد مجاہد ہے جسے حسین عجیب انداز سے سجا رہے ہیں اگر آپ رونے کے لیے ایک منزل اور لے لیں اس شہید کے ساتھ ایک ماں کی شادی کی عرضویں بھی ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے حسین دولہ بنا رہا ہے اور کوئی پوچھے ام فروہ سے کتنی عرضویں ہوتی ہیں کہ ماں کی کہ میرا جوان بچہ اللہ اکبر امامہ سر پر باندھا اور حضرت قاسم کو نقاب لگائی امام حسین آیت اللہ فاطمینیہ ایک بزرگ عارف عالم دین ہے انہوں نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین نے جناب قاسم کے نقاب اس لیے لگائی کہ چہرے پر بچپنا ظاہر تھا حضرت قاسم کا چہرہ مبارک جو تھا اس پہ کمسنی ظاہر تھی دشمن بچہ دیکھ کر حملہ نہ کرے اس کے تلوار کی کارٹ تو بتائے گی کہ کس کا پوتا ہے اس کے بازوں کا زور تو بتائے گا کہ کس ابباس کا شاگرد ہے مگر چہرہ دیکھ کر سم حملہ نہ کر دیں لہٰذا چہرے پہ نقاب لگا دی اور دوسرا سبب یہ تھا آیت اللہ فاطمینیہ فرماتے ہیں دوسرا سبب یہ تھا کہ چہرے کا نور اتنا زیادہ تھا کہ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ اس کے چہرے پہ کوئی زخم لگے اور اگر آپ آمادہ ہیں تو یہ روایت بھی سن لیجئے آپ کی آوازیں بلند ہیں کہ جو کٹے ہوئے شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا تھا تو جناب قاسم کا سر بھی کٹا ہوا نیزے پر اٹھایا گیا تھا کٹا ہوا سر نیزے کی انی پر اٹھایا ہوا تھا جب یہ قافلہ کوفے سے گزرنے لگا تو ایک قیافہ شناس چہروں کو دیکھ کر جو بات کرتے ہیں بھویں ایسی ہیں پیشانی ایسی ہیں ناک کی نوک ایسی ہے لب ایسے ہیں اور پھر قیافہ شناس شخصیت بتاتے ہیں کہ اس کے چہرے کی چہرہ بتا رہا ہے ایک سی شخصیت کیسی ہے ایک قیافہ شناس سروں کو دیکھ دیکھ کر احوال بیان کر رہا تھا اس نے حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر حضرت علی اکبر کے احوال بیان کی ہے امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر کہیں ان لوگوں میں اس سے بڑا وجود کوئی نہیں ہے کسی نے کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں رٹکا ہوا ہے اس نے حضرت عباس کے سر کو دیکھ کر چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے اس کی جو عرضویں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں جناب قاسم کا چہرہ دیکھ کر اس نے ایک جملہ کہا اس نے کہا یہ آ کر دیکھو لوگوں کا آواز دیکھ کر کہنے لگا یہ چہرہ کے دیکھو کہ فل قتل قمر چاند کا ٹکڑا ہے مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں مائیں بھی بیٹھی ہیں میں ایک جملہ کہوں گا ازادارو جو قاسم دشمن کی نگاہ میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا ایک مرتبہ آواز آئی چچا مجی مدد کیجئے یہ واحد مجاہد ہے جس کی مدد کے لیے حسین گھوڑے پر روانہ ہوا ہے اور گھوڑے پر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے حسین نے گھوڑا دوڑایا اس سمد جہاں جناب قاسم گرے ہیں تو فوجِ اشقیان میں آوازیں بلند ہونے لگیں بچو بچو حسین آگئے تو یہاں کے گھوڑے وہاں گئے وہاں کے گھوڑے یہاں آئے آواز آنے لگی چچا بچائیے قاسم کا لاشہ پامال ہو گیا حسین نے ابابی چھا دی بچے کے پدن کے ٹکڑے اے ام فروہ بھابی آئیے تمہارے بچے کا لاشہ موسیقی موسیقی